موسیقی کرپا کا اور دھام کا پرسن چل رہا ہے یہ بھکتی مارک دھام نام یہ سب ادھیکاری بھیج سے چلتے ہیں جو نرہ کار وادی ہیں وہ ادھیکاری بھیج کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ ان کی اوپر بھگوان کی کرپا نہیں ہے بھرمہ جانی کہتا ہے سب کچھ سمسار بھرمہ ہے بھرمہ جان سے ہی مکتی ہوگی ریتے گیانان نمکتی اپنی شدوں میں کہا گیا بھکت لوگ ادھیکاری بھیج کو لے کے چلتے ہیں بھکت کہتے ہیں ادھیکاری بھیج کے بنا تو تم بھی نہیں چل سکتے ہو شنکرہ چاہر نے بھاش لکھا شانکر بھاش جس سے ادھوئیت واد چلا تو اس میں بھی انہوں نے اتھاتو بھرم جگیا سا جو بھرم سوتر کا پہلا سوتر ہے جگیا سا کے پہلے ادھیکاری مانا انہوں نے سادھن چتوشٹے سمپن ہی بھکتی بھرم جگیا سا کا ادھیکاری ہے اتھ کرت کیا ہے اتھاتہ بھرم جگیا سا اتھ مانے اس کے بعد اتھا اس کارن سے بھرم جگیا سا پہلا ہوئی ہے اتھ مانے اس کے بعد اتھا مانے اس کارن سے سادھن چتوشٹے سمبند ہی بھرم جگیا سا کے حیتوں ہے سادھن چتوشٹے کیا ہے بھرم جگیا سا پہلا ہوئی ہے سادھن چتوشٹے کیا سادھن چتوشٹے کیا ہے بھرم جگیا سا پہلا ہوئی ہے یہاں مترات پھل بھوگ ویراغ ہے اس سنسار کے امتر من پرلوک کے پھل بھوگوں سے من ہٹ جائے بھرم جگیا ہے بھوگ کیا ہے سادھ اساد کا الگ الگ جان ہونا یہ دوسرا سادھن ہوا بھوگ ویراغ پھر شٹ سمپتی شم دم اپراتی شردھا سمادھانت دکھشا چھے چیزیں ہیں تب تم جگیا سا کا دکھاری ہو یہ چھے چیز نہیں ہیں تو جگیا سا کا دکھاری نہیں ہو شم شانت رہنا دم اندریوں کو دمن کرنا اپراتی رتی ہٹ جائے سنسار سے سمادھان من اکاگر رہے شردھا گروہ بدان تباکو میں شردھا رہے تکچھا سہنے کی طاقت اس یادترہ میں پہلے یادترہیں چلتی تھیں برج کی تیس تیس ہزار آدمی تک آئے ہیں یادترہ میں ہماری یادترہ میں نہیں پرانی یادترہ ہوگا اب پیدل یادترہیں ختم ہوگئی کیونے رادہ رانی برج یادترہ پیدل چل رہی ہے سب جگہ کار کی یادترہ ہوگئی بس کی یادترہ ہوگئی تو پیدل چلنے میں کشت ہوگا ہے کتکچھا نہیں رہی لوگوں میں سہنے کی طاقت نہیں رہی گھوپ پیاس کشت جاڑا گرمی سردھی سب سہنا اس لئے پیدل یادترہیں بند ہوگئی گاڑی موٹر کی یادترہ لے گئی ہے اس لئے بھی بند ہوگئی کہ جو پیدل یادترہیں چلتی بھی ہیں بہت پیشہ لیتی ہیں ہچنے ساتھ ایک یادترہ اٹھی تھی کئی کروڑ روپے اس میں لگے کوئی کہتا ہے پانچ پانچ اکٹھا ہوں گیا تا کروڑ کم پڑ گیا سات آٹھ کروڑ روپے لگے تو اس بار ایسا لگ رائے نہیں اٹھے گی کیونکہ اس میں پندرہ ہزار کم سے کم فیس تھی ہر آدمی گریب آدمی کہاں سے دے گیا پندرہ ہزار دے سکتا ہے اس لئے سبھی آترہیں بند ہو گئی بھگوان کی کروڑا سے یہ رادہ رانی بھجاتکہ چل رہی ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے کتنا پیسہ دینا پڑے گا کچھ مت دو ہمارے تھاکوڑ جی تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں ایک بات چاہتے ہیں بس تم لوگ راستے چلتے گھپ مت مارو بات مت کرو برثہ وارتہ نہ کرو بھگوان نام سنو بس یہ ہی چاہتے ہیں بینا بھگوان نام کے یادترہ سفل نہیں ہے ہماری رادہ رانی کچھ نہیں چاہتی ہیں کسی سے ایک پیسہ نہیں چاہتی ہیں کیونکہ ہماری رادہ رانی سر و سمرتھ ہے دنیا کو دیتی ہیں وہ تم سے کیا لیں گی کیونکہ ہماری رانی جبکہ کیونکہ ہماری رانی کیونکہ ہماری رانی کیونکہ ہماری رانی کوئی پتھر مارتا ہے کیونکہ ہماری رانی کیونکہ ہماری رانی کرو تو بھکتی میں بھی آوشک ہے برم جگیاسا میں تو آوشک ہے ہی ہے ادھکاری بھیج سب جگہ ہے برم جانی لوگ ادھکاری بھیج نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سب برم ہے لیکن بھکتوں لوگ کہتے ہیں ادھکاری بھیج تو تم لے کے چلے ہو شٹ سمپتی ہونے کے بعد برم جگیاسا کا ادھکار رہے گا نہیں برم جان کہاں سے ہوگا ابھی تم جگیاسا کے ادھکاری نہیں ہو برم جان کیسے تم کو مل جائے گا تمہارے اچاری کیا کہتے ہیں دیکھا جائے تو آر لوگوں میں جگیاسا نہیں رہی ہے برم کی برم جان تو کہاں رہے گا برم جان کا حلہ ہے باتیں باتیں ہیں برم جان کی جگیاسا ہی نہیں ان لوگوں میں تو ادھکاری بھیج لے کے چلنا پڑے گا یہی سچا سدھانت ہے ادھکاری بھیج کے امسار ہی یہ مارگ چلتا ہے اب ہم شروع کرنا ہے جیسے بھکتی مارگ میں پر تھمسکند دوسرا دھیا ہے وہاں دکھا ہے بھدن کی تک 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 کیا سنکھیا ہے ایک دو گیارہ ٹیک بہا یج گیان مردویم شد بھاگبت کی بات بتا رہے ہیں بھاگبت کو بھی لوگ کھنشہ کھنشی کرتے ہیں لیکن بھاگبت میں پہلے گیرنے کر لیا ادوی تک 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 یج گیانم ادویم ادویم انہیں کہیے دو نہیں ہیں اسی کو برحم کہتے ہیں اسی کو پرماتما کہتے ہیں اسی کو بھاگبان کہتے ہیں برحمیتی پرماتمیتی بھاگبانیتی شب دے برحم کون کہتے ہیں نیرکار ستہ ماننے والے نیرمون نیرکار کیون ستہ ماتر ہے وہ برحم ہے اس سے اوپر آگے اس ادوی تک تک کا انبہو یوگیوں نے کیا پرماتمیتی پرماتما ہے ایشور ہے سرو ساکشی ہے سرو سردھ ہے سرو نیمتہ ہے سرو آدھار ہے سریشتی بناتا بگاڑتا پالن کرتا ہے جنمات کیا سیتون ویاد اتر تشک چارتھنش و بگیا سورا بھاگبت کی شنوار کا پہناش لوگ نہیں ہے جس سے اس انسار کا جنم ہوتا ہے پالن ہوتا ہے سنگھار ہوتا ہے وہ پرماتما برنت تکت و ودست تکتم ایک ہی ہے جنمات یا سیتون ویاد اتر تشک چارتھش و بگیا سورا اسی سے سنسار بنا ہے چل رہا ہے اور اسی میں دین ہو جائے گا وہ سوراٹ سویں نہیں وہ راجتے وہ اپنی ستہ سے شعبت ہے وہ کسی دوسرے کی سہیتہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے اسی بھلوان نے تینے برمہ ہردہ آیا آدھ کا بے وید کا جان دیا برمہ جی کو آدھ کا بھی منہ برمہ جی کو موینتیت سوریا بڑے بڑے برمہ آدھی مویت ہو جاتے ہیں بھلوان کشنی کی لیلہ دیکھ کر کے برمہ نے گوال بال بچڑے چُرہ لیے مو ہو گیا ستی جی کو مو ہو گیا گرو کو مو ہو گیا بڑے بڑے بڑوں کو مو ہی کرتی سورو بھگوان پرادپر ہے اپنے تیز سے مایا کے کپٹ کو ہٹاتا ہے یا اس کے دھام مانے یہ جو دھام ہے برج بھلو ان میں ماویا کا پرویش نہیں ہے ہم اس بھگوان کو دھیان کرتے ہیں تو یہ تین پرکار کے دھکاری بتائے برمہ پرماتما اور بھگوان یہ بھائشنو آچاریوں نے لکھا ہے برمہ کچھ نہیں کرتا ہے کیون ستہ ماتر ہے چہیتن یہ ستہ ماتر ہے نرگونا ندکار لوگوں کو برمانو بھوٹی ہوتی ہے نششتک بھگوان بھگوان میں انت شکتیاں ہیں لیکن پالن شکتی سریشتی کرنے کی سریشتی سنگھار کی اس سب شکتیاں برمہ میں نہیں ہیں وہ ندی ہے کچھ ہی کرتا ہے اس لئے بھائشنو آچاریوں میں نششتک برمہ کہا ایسا نہیں کہ اس میں شکتی نہیں ہے شکتی کا بھکاس نہیں ہے سنسار کے پالن کی لیلہ نہیں ہے سنگھار کی لیلہ نہیں ہے بھگوان کی شکتیوں کو بھگوان سے ادھر نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ شکتی بھگوان برمہ کی انہوہدی ہی برمہ گیان ہے برمہ گیانی کو سنسار کے کیسے بنا کیسے پالن ہو رہا ہے کیسے دین ہوگا یہ سب نہ کہتا ہے نہ سوچتا ہے چن ماتر ستہ ماتر برمہ کی انہوہدی برمہ گیان ہے اس کے بعد یوگی لوگ آتے ہیں ان کو پرمہ جو سنسار بناتا ہے پالن کرتا ہے ایشور کی نروتی ہوتی ہے انہوہدی بھگوان کی شکتیوں کا بھکاس ہوا اس کو پرمہ کہتے ہیں تو پہلا بھید پہلا عدیقاری تو گیانی تھے اس عدیت تک کے نش شکتی روپ کو جہاں شکتی کبھی کاس نہیں ہے ستہ ماتر ہے انہوہدی ماتر ہے اس کی ان کو پرتیکش انبھوتی مہین دوسرے تھے یوگی لوگ جن کو بھگوان لیکن بھگوان میں ہوا تو اس لئے عدیقاری بھید کو لے کر کے یہ عدھیات میں چلتا ہے یہ ہم اس لئے بتا رہے ہیں کہ دھام جو ہم لوگ یاکترہ کر رہے ہیں اس میں بھی عدھکاری بھیج سے انبھوتی ہوگی کل ہم بتا رہے تھے کسی کو تین پرکار کے عدھکاری ہوتے ہیں ایک تو ید رہ پد کنکری کر تہنا سمیت بھگی بو چرم ایک تو وہ جن کو دھام ساکشہ دکھائی پڑتا ہے چن میں ایک وہ ہوتے ہیں جو ساکشہ نہیں دکھائی پڑتا دھیان کرتے ہیں تو دھیان میں دکھائی پڑتا ہے برندہ بند کی کنجیں رہ دھا کرش میں کھیڑھ لے ہیں دھے یو نیو کلا پید تدردی بنا تسیا کرباس پرشتا دھام لڑڑو دکھائی پڑتا ہے پیڑا دکھائی پڑتا ہے بیمکھ ہیں پاپی ہیں تو ان کو بھی دھان دیا کرتا ہے پڑتا ہے بھڑتا ہے بھڑتا ہے بھڑتا ہے بھڑتا ہے بھڑتا ہے بھڑتا ہے جائے گا تم بھی آؤ چوری کرو بھڑوڑنام سنو ارے بھائی وہ بھی مفت میں روٹی نہیں کھاتے ہیں یاترہ کرتے ہیں پیدل گھونتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں دس کلو میٹر چلتے ہیں پھر کچھ شال چُرال لیتے ہیں تو یہ لکھا ہے پاپی کے بھا جام اپی اکھانی پاپ کرتے ہیں یاترہ میں کسی یاتری کو کشت دینا ایک پاپ ہے کسی کی لٹیا چُرانا پاپ ہے کسی کی چتر شال چُرانا پاپ ہے لیکن ہمارا دھان ان کو نیواز دیتا ہے لوٹالتا نہیں ہے یت پریم مانپر سند سار عرصنم پاپ بھا جام اپی تک برندہ بن دش پرویش مہیمہ اش چلیا مردی سپور جگو اگر ہم لوٹال دیں ایسے لوگوں کو تو دھام کی مہیمہ ٹوک جائے گی دھام بھگوان سے بڑا مانا گیا ہے یہاں پاپیوں کو بھی جبیں ملتی ہے کچھ لوگ برچ میں اس لئے نہیں آتے ہیں کہ دھام آپر آد ہو جائے گا یہ غلط ہے دھام ہی دھام آپر آد کو جلاتا ہے نام ہی نام آپر آد کو جلاتا ہے یہ کمزور لوگ اسی بات سوچتے ہیں اس لئے جو ہم لوگوں سے آپر آد ہوگا ہوگا کوئی آتری کسی کو دھکا دے رہا ہے چوری نہیں کر رہا ہے ملت پھر بھی دھکا دے رہا ہے درشن کرتے سمی تم پیچھے تم پیچھے یہ سب اپر آد ہے سب یادتری کرشن روپ ہیں کرشن کو دھکا نہیں دینا چاہیے کرشن کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے خود پیچھے ہڑ جاؤ اس کو درشن کر لے لے دو یہ سچے یادتریوں کو کام ہے باقی دو دھکا مکی والے ہیں اپراد کرتے ہیں اس اپراد کو کون جلائے گا بھگو نام تمہاری یادترہ تب ہی سبن ہوگی جب تم جتنا نام کا عاشر کروگے تم جو دھام میں پرکرمہ کروگے یہی دھام اپراد کو جلائے نام سنکیترم یسیو سرب پاپ پرناشنم پرنامو دکھ شمن ستم نما محر پرن یہ بھاگو کا آخری شلو خی بارم دھائ کا تیرے بارس کم تیرہ آخری شلو سرب پاپ سبھی پاپ مہد مہد اپراد مہد دھام سکن میں بکی گئی ہے جب سوڈرشن سوڈرشن ادھائے چوتیس دس چوتیس سترہ نام لینے والا اور نام سننے والا ستیر پنات کی بھوی اس تس ست پشتر پدائی دے دس چوتیس سترہ بھگو نام سننے سے ہی کلیان ہو جاتا ہے اس لئے مائی کی ایسی بیوستہ رکھی گئی ہے کہ ہر اکتی کو سننا ہی بڑھے گا نیند نہیں آئی تو کچھ بھی کر لو کان میں روی لگا لو یا پڑ ڈال کے باہر چلے جاؤ بھگو 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 نام شرم سے یاترہ سفر ہوتی ہے اور کسی یاترہ میں ایسی بیوستہ مائی کی نہیں ہے ہمارے ہاں مائی اسی لئے رکھا گیا راستے چلتے بھی بھگو بھگو نے کہا شکرہ چار سے کی اس کا یکتو پورا کرو بھگو 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 شکرہ چار نے کہا یکتو پورا ہوگا نام کی سے چاہے بھگو آجائیں لیکن نام کی گرتن کی بنا یکی پورا نہیں ہوگا سمجھو بات سرم کرو تن شکرم نام سن گرتن تب تن لوگ اتنی دور سے آئے ہو پیسہ خرچ کر کے قرائے لگا بھگئے دوسری بات ہے کہ دھام کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں ہم کو راکتر نے منا کیا تھا اب یا اکتر مط کریے پیشنی بار سب لوگ میں دیکھا تھا ہم کیتن کرتے کرتے دردتے کرتے کرتے گیر پڑے تھے اور چینبر ہمارا ہارٹ کا ہی پھٹ گیا مر ہی گئے تھے جانے کیسے بچ گئے چینبر پھٹ گیا ایک بال بندلا گیا بچ اور بائی پاس سرزری میں ڈاکٹر نے کہا ایک سال تک آپ بھیلیے نہیں دھولیے نہیں پڑے رہی لیکن ہم نے کہا یاد رہ میں جائیں گے جس بھگوان نے اتنا بچا دیا مل ہی گئے تھے وہ یہ رکھ کرے گا لیکن پہلے جیسی شکتی نہیں ہے تھوڑی دیر چلتے بھی ہیں تو بلڈ پیشو چڑھ جاتا ہے اس لئے ہم پیدر نہیں چلیں گے گاڑی پہ جائیں گے سب سے الگ رکھیں گے ہم اس لئے بتا رہے ہیں کہ ہماری بھی اسمرت تھا ہے اگلے سال اور شکتی آ جائے تو ہم پہلے کے طرح بول سکیں گے پیچھلی سال کر رہی ہے ہم ہم نے ہمارے مانگر سے بیسو یا ترائی ہوئی ہیں اور بیس بہت سے نئے نئے ستھل خوزے گئے آپ لوگ دیکھو گے رہی ہے راتنکنڈ ڈنسٹ ہوا تھا راتنکنڈ پیچھلی سال آپ لوگ نے دیکھا اس کا پراکٹ کی ہوا راسولی جہاں سے کوئی بھی نہیں جانتا پہنچتا پہنچتا یا کوئی سمپرلائن ہم نے جیو گسوامی جی کے ساہیت اسے پڑھ رکھے اور رکھا ہے کہ یہی سے راز شروع تھا اس کا پرمار نے دیا ہے راسولی ہماری ایمان ندر کی آترا جاتی ہے اور کوئی آترا تک نہیں گئی وہاں بھی بہت ستھل پرکٹ ہوئے اس یا تک سے بہت بڑی سیوہ بھائی برچ کی تو یا تک سب جب جائے گی اور اس کی کتھا مرلی نہیں سنائے گی مرلی تو گرند نک رہی ہے ہم چاہتے ہیں گرند اس مرلے چھپ جائے یہ کی یا تک سب سے بڑی دین ہوگی اور اس کو سب پڑ سکیں گے تو اس کی جگہ پندی جی سنائیں گے کتھا کتھا میں نہیں سناؤ گا ڈاکٹر نے منا کیا ہے کہ آپ ملی نہیں بھول سے ان فیکشن ہوگا تو میں اس لے گاڑی بچے ہوں گا اور سب پندال میں تھاکر جی آتی کرنے کے لئے آنگا جس سے سب لوگ ہم کو دیکھ سکیں ہم سب کو دیکھ سکیں اس روپ میں اس بار سیوہ کریں گے چلیں گے جرور ڈاکٹروں کی بات نہیں مانیں گے جس بھرگوان نے بچایا ہے وہ بچائے گا تو آدھیکاری بہت کی بات ہم بتا رہے تھے آج ایک آشی کیا ہم بھول رہے تھے ایک آشی میں بجواسی آتے ہیں کی اتن کرتے ہیں یتنا پر سو شن ہوگی جو لوگ پہلے آگئے ہیں وہ پانڈال لگے آئے وہاں جا سکتے ہیں کیا پروگرم بنایا ہے بتا جہاں یہاں سے سب لوگ پانڈال میں ابھی جائیں بھوڑت 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 پانی کی بھوڑت مائی کی بھوڑت وہی ہے کیونکہ بہت آدمی آگیا ہیں یہاں آنی سکتے ہیں پرسوں پانڈال بھی سنکرد ہوگا ہے کیونکہ پانڈال سے نکل کے آئیں گے یہاں کنڈ پر آنے جانے میں ٹائمڈ نہیں اس دے کنڈ کی جگہ وہی سنکرد کیا جائے وہاں سے پھر آئیں گے اور جائیں گے کنڈ پر بھنٹوں لگ جائے گا بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہیں وہی سنکرد ہو جائے گا چھے بجے سب بتا دیں آج سے ایک دوسرے کو بتا دیں گے ہاں پرسوں راتہ شروع جائے گی ہاں چھے بجے سنکرد ہوگا سب ایک دوسرے کو بتا دیں پرنڈال میں ہوگا سنکرد لینے کے بار گوش آئیں گے پیچھلی بار گوش آلہ چھوڑ گئے تھے تو ہم سے لوگ کہہ رہے تھے کسی لئے بگ نایا آپ مرنا سندھ ہوگئے مری گئے تھے گوو مارکہ کا آشیر بار لکھ جائیں گے اس کے یہاں سے سنکرد کرنے کے بعد گوش آلہ ہوتے ہوئے دبارہ سوری کند اور اتنکند ہوتے ہوئے پندال میں لوٹ آئیں گے ٹھیک ہے پرسوں کی آترا یہی رہے گی اس کے بعد جیسے جیسے ہوگا ہم بتاتے جائیں گے سبیرے آئیں گے ہم چھاکر جی کی آتری کرنے یا اس کے دن پہلے ہم آپ کو بتا جائیں گے کل یا کہا جائیں گے آئیں گے جیور درشن کرنے آپ لوگوں کا پھر درشن کر کہ اپنے تنبو میں چہے جائیں گے جس میں کسی کو وہاں آنا نہ پڑے ہمارے پاس یہ باتیں بتانی جلوری تھیں یہ دیب بھی کچھ اور باتیں بتانا چاہتے تھے لیکن وہ کل بتائیں گے کیونکہ آج ایک آشی ہے بریباسی آ رہے ہیں ایک ایتن کرتے ہیں جائیں گے موسیقی